بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چینل ہمیس ورل ریسپیز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک اور مزدار سی ایکسکلوزیو ریسپی یہ ہے فش شانگائی اسے ہم بنائیں گے سورت کے ایک بہت ہی پوپیولر ریسٹورن کے سٹائل میں جس کا نام ہے ہنیز اور یہاں پر ہم نے ساری تیاریاں کر لی ہے تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس باول کے اندر دو ٹیبل سپون جتنا میندہ اور اتنا ہی لیں گے ہم کون فلور اور میرے پاس ایک چھوٹی سائز کا اندہ ہے اسے ہم نے اس طرح سے پھینٹ لینا ہے اور یہ بھی اس میں شامل کر لینا ہے نمک ڈالیں گے حضب زائی کا اسے مکس کرتے جائیں گے اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کا ہمیں میڈیم سا بیٹر بنا لینا ہے اچھا اگر آپ کے پاس اندہ بیک سائز کا ہو تو آپ اس میں پھر ہاف ہی ڈالیے گا اور ان ساری مزددار سی ریسپیز کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر ہمیس ورل ریسپیز پر تو اسے ہم نے خوب اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کا اس طرح سے ہم نے بیٹر بنا لیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس میں ذرا بھی لمز نہیں ہونے چاہیے اور یہاں پر میں نے باسا فش لی ہے اسے میں نے اس طرح سے سکوئر کٹ کر لیا ہے اس کا وزن ہوگا تقریبا ہاف کے جی جتنا تو یہ سارے فش کے پسس ہمیں اس بیٹر میں ایڈ کر لینے ہیں اور اسے ہم سپون سے ہی ہلکے ہاتھوں سے مکس کر کے دیکھیں گے اگر اس پر یہ بیٹر اچھی طرح سے کوٹ ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں میندہ یا کون فلور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس میں ہاف ٹیبل سپون جتنا کون فلور اور ایڈ کروں گی تاکہ اس بیٹر میں ہلکی سے تکنس اور آ جائے اور یہ اچھی طرح سے بیٹر اس کے اوپر ٹک پائے تو بس اسے میندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ہم فورا ہی فرائی کر لیں گے تو اسے ہم نے یہاں پر شیلو فرائی کرنے کیلئے تیل گرم کر لیا ہے اور ون بائی ون سپون کی مدد سے ہی ہم یہ سارے پسس اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے فرائی کر لیں گے ابھی میں نے فلحال فلیم کو سلو رکھا ہوا ہے سلو فلیم پر ہی ہم اسے فرائی کریں گے تین سے چار منٹ ایک سائٹ پر ہم اسے سرہ سے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد جب ہلکا سا سنہرہ رنگ اس میں آ جائے تو ہم اسے پلٹ لینا ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح کا اس کا کلر ہونا چاہیے زیادہ ہمیں اسے ڈاک نہیں کرنا ہے اور دوسرے طرف سے بھی ہم اسے اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ ہم اسے بھی ایک طرف سے پکا لیں گے اور اس کے بعد ہمیں اسے نکال لینا ہے اب ہم دوسرے ووک میں یہ ہی استعمال کیا ہوا آئل لیں گے چار ٹیبل سپون جتنا اور اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے ڈھائی ٹیبل سپون جتنا فائنلی چاپ کیا ہوا گارلک اور پانچ سے چھے ہمیں لینی ہے ہری مرچے سلٹ کی ہوئی اسے بھی ہمیں سلو آنچ پر ایک منٹ کیلئے بھون لینا ہے ایک منٹ بعد ہم ہم فائنلی چاپ کیا ہوا ادھرک اس میں شامل کریں گے ڈھائی ٹیبل سپون جتنا اسے بھی ہم آدھی سے ایک منٹ کے لئے پکا لیں گے اسی کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک شملہ مرچ اور ساتھ ہی ہری پیاز کا جو وائٹ والا حصہ ہوتا ہے یہ اس میں شامل کر لینا ہے میں نے تین ہری پیاز لیے تھے اسے میں نے اچھے سے چاپ کر لیا تھا اور ان سارے چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون جتنی بھونی ہوئی مومفلی یہ ٹوٹولی آپشنل ہے چونکہ اوریجنل ریسپی میں یہ ڈالی جاتی ہے تو میں نے اس میں بھی ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ٹیبل سپون وائٹ وینے گر دے ٹیبل سپون سویا ساوس اور اسے کے ساتھ تین ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے ٹومیٹو کیچپ ہم اس ریسپی میں زیادہ مہنگے والے اور فینسی سوس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم اسے جس طریقے سے بنائیں گے اس سے ہی اس میں ریسٹران سٹائل ٹیسٹ آئے گا اور یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف ہاف ٹی سپون جتنی تازی کٹی ہوئی سفید اور کالی مرچے یہ ہم نے ایک ٹرک کی ہے چونکہ اس ریسپی میں براؤن شگر ڈالی جاتی ہے لیکن ہمارے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے تو میں نے کیا کیا ہے ایک ٹیبل سپون شگر کو میں نے سٹاؤ پر گرم کر لیا تھا اور جیسے ہی یہ ہلکی سی ڈاک ہونے آئی میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون جتنا ہی پانی ایڈ کیا اسے ہم نے ہلکا سا پکا لیا اور اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اسے ہی ہمیں اس ریسپی میں شامل کر لینا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اسے ضرور ڈالیے آپ اور جو ہم نے ہرہ پیاز لیا تھا اسے ہم نے اس طرح سے کروس کروس کٹ لیا ہے تھوڑا بڑی سائز میں اسے بھی ہمیں شامل کر لینا ہے اچھا آپ اس میں اپنی چوئیس کی دوسری ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کی گاجری ہیں یا تو پھر کیبیج ہیں جیسا آپ کا دل چاہے اب ہم اس میں نمک شامل کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے یہاں پر ہم نے ایک ٹیبل سپون کارن فلور اور ایک ٹیبل سپون پانی کا مکشر اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ مسالہ اپس میں اچھی طرح سے مل جائے ساری چیزوں کو خوب اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہ فرائی کی ہوئی ہماری فش اچھا اس طرح سے فرائی کی ہوئی فش کو آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں کسی بھی کیچپ یا شیزوان چٹنی کے ساتھ اور اب ہم فائنلی ان ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی جنٹلی اور مکس کرنے کے بعد ہماری فش انگھائی جو ہے یہ تیار ہے سرف کرنے کے لیے تو آج کے اس ویڈیو کا ہم اقتطام کرتے ہیں اسی پیاری سی نوٹ کے ساتھ کہ مطمئین رہو جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالی قضاء اور قدر کے مطابق ہوتا ہے اپنی کامیابیوں اور فرحتوں کو یاد کرو اور اپنی مسیبتوں اور ناکامیوں کو بھول جاؤ جزاک اللہ خیر موسیقی